سوپھیئر سسٹم سولوشنز کمپنی بنانے کا میں نے سوچا ہے جو ای آر پی سولوشن اور پی او ایس کے سولوشنز ہم ڈیفرنٹ کمپنیز کو پروائیٹ کریں مارٹ وغیرہ کو اسکولز کو تاکہ وہ اپنا کام جیسے وہ ایک پرانے دور کی طرح ریجسٹر وغیرہ میں اینٹری ہے پھر ایسے وہ اینٹریز کر رہے تھے اس سے وہ ہٹ کے اب وہ اپنے کے نامے سوفیئر کے تھوڑ ڈیٹا کو مینج کریں اس لیے میں نے سوچا ہے میری کمپنی کا نام میں نے سوچا ہے ٹولز ٹیک سسٹم لیمیٹڈ کے نام سے اس کے علاوہ میرا ویجن جو ہوگا وہ اس آئی ٹی آئی ٹی انڈسٹری میں سولوشنز پروائیڈ مارکٹ میں ٹاپ ٹاپ رینگ میں جانے کا ہوگا جس کے لیے میں نے پروائیٹی دی ہے ہمیشہ کسٹومرز کو تاکہ وہی کسٹومرز دکھی اگر ہمارا کسٹومر ہم سے مطمئن ہے تو ہماری ہمارا پروڈکٹ ہمیشہ اوپر ہی جائے گا دوسرے پروڈکٹس کے بنسبت اس کے علاوہ میں نے اس کے علاوہ میں نے جو اس میں کیا ہے انہینس وہ میں نے یہ کیا ہے ہمارے سسٹمز ہوں گے بلکل لیٹسٹ ہے لیٹسٹ ٹیکنالوجی پہ اگر ابھی ہم سسٹمز بغیر کی بات کریں ای آر پی کی کریں تو اس میں جو ٹیکنالوجی یوز ہو رہی ہے وہ تھوڑی پرانی ہے دس سال سے پندرہ سال کیونکہ میرا بھی ہوا ہے ایکسپیرنس میں نے کیا ہے ایک جگہ تو جو ٹیکنالوجی یوز ہو رہی ہے وہ تھوڑی پرانی ہے جیسے اب بڑی بڑی کمپنیز ہیں والمارٹ ہے اس طرح نیٹ فلکس ہے انہوں نے اپنی ویب سائٹ کو انہوں نے بالکل لیٹس ٹیکنالوجی پر ٹرانسفر کر دیا ہے تاکہ نمبر آف یوزرز جتنے وزیٹ کریں گے تو ان کی اپلیکی اپلیکیشن کو کوئی اسٹک نہیں ہو کہیں پہ اس لیے اور ان کا اپلوڈ ٹائم وغیرہ دوسری اپلیکیشن سے کافی فاسٹ ہے سیکنڈز میں ہے مایکرو سیکنڈز میں وہ اسی اسی طرح انہوں نے کیا ہے کہ اپنی ٹیکنالوجی کو انہوں نے بالکل لیٹس ٹیکنالوجی پر سے کر دیا ہے اوکی تینکیو نیکس کونہ میں جی حمزہ حیدر سوری سر میں نہیں بنا سکا کیونکہ میں آؤٹو سٹی تھا تو ابھی بالکل دس منٹ پہلے ہی واپس پہنچوں گھر بلکل سر آئندہ نہیں آئی گی تو ہم اپنے کلاس کی طرف بڑھتے ہیں ہمارا جو آج کا ٹاپک تھا اس کو ہم کمپلیٹ کرتے ہیں پھر ہم آگے بڑھیں گے ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے کیلت گیا ہم آج کے ٹاپک کی طرف بڑھ رہے ہیں اچھا سر اس کے کوئی مارکس ہے ساہم انگیا اس کے بھائی اس کے مارکس ہے جب اینڈ میں ریپورٹ تیار ہوگی اور اس وقت یہ سارے مارکس اکٹھے ہوں گے ٹھیک یا سر ٹھیک تو ہم بات کر رہے تھے کارپٹ سٹیٹیجی میں سٹیبلیٹی کی بات کر رہے ہیں سٹیبلیٹی سٹیٹیجی کیا ہوتی ہے تو اس کے اندرہ سٹیٹیجی کامپنی جہاں پر موجود ہوتی ہے اسی سٹیج پر اسے مینٹین کرنے کے لیے جو ہے جو سٹیٹیجی بنائی جاتی ہے اس کو سٹیبلیٹی سٹیٹیجی کہتے ہیں اب اس کی دو تیم نیسن ہو سکتی ہے پہلی ریزن تو یہ ہے کہ اگر اس انڈسٹی کے اندر انسٹیریٹی بہت زیادہ ہے انوارمنٹ بڑا زیادہ ڈائنومک ہے تو بڑی چینجز جلدی جلدی آتی ہیں تو اس کے لیے بھی وہاں پر مینٹین کرنا ضروری ہے نمبر ٹو اگر وہ انڈسٹی کے اندر گروس ہی ختم ہو گئی ہے تو ایک پرابلم ہے پھر تیسرا ریزن یہ ہے کہ وہ جو اونر ہے وہ خود ہی چاہتا ہے کہ بس یہاں پر میں جہاں پر ہوں یہی پر ہی کافی ہے اتنا اس سے زیادہ میں آگے نہیں بڑھنا چاہتا اوکے جی رینیوول سٹیٹیجی کیا ہوتی ہے رینیوول سٹیٹیجی کے اندر جو ہے وہ دو قسم کی سٹیٹیجی یہاں بتائی گئی ہیں ایک ہے ریٹرنچمنٹ سٹیٹیجی اور ایک ہے ترن آراؤنڈ سٹیٹیجی ڈیولپنگ سٹیٹیجی تو کاؤنٹر آرگنیزیشن ویکنیس دیٹرنگ سٹیٹیجی جو پرفارمنس دکلائن یعنی جو وہ ویکنیس جو پرفارمنس دکلائن میں ان کی پرفارمنس کو دکلائن کرتی ہیں ایسی ویکنیسز کو ختم کرنے کے لیے تو ریٹرنچمنٹ کی جو سٹیٹیجی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو کرنٹ پرفارمنس میں پرابلمس آتے ہیں ان پرابلم کو ایلیمنیڈ کرنے کے لیے وہ نان کرٹیکل ویکنیسز یا ایسی پرابلم ایسی ویکنیسز جن کو ہم ختم کر سکتے ہیں تو ہم اس کو ریٹرنچمنٹ کرتے ہیں ریٹرنچمنٹ کی بہت سارے آگے ہم چل کے ریٹرنچمنٹ کی اوپر مزید دیٹیئر میں بات بھی کریں گے ریٹرنچمنٹ میں کیا کیا ہو سکتا ہے ایک چیز ہوتی ہے ٹرن اراؤن ٹرن اراؤن کا مطلب ہے آپ اس کو چین کرتے ہیں بلکل ہی ری سٹرکچرنگ کر دیتے ہیں آرگنیزیشن کی تو آپ اپنی آرگنیزیشن کو لارڈ سکیل پر ری سٹرکچر کرتے ہیں ری انجینر کرتے ہیں اور بلکل نئے سیرے سے اس کو لے کر آگے بڑھتے ہیں ریٹرنچمنٹ کی طرف آ جاتے ہیں سب سے پہلے ریٹرنچمنٹ میں کیا ہوتا ہے ریٹرنچمنٹ کی طرف آ جاتے ہیں اور اس کی سٹیڈیجی میں کیا ہوتا ہے کاسٹ کو کم کرتے ہیں لوگوں کو نگالتے ہیں لی آ آفز کلوزنگ انڈر پرفارمنگ یونٹ ایسے یونٹ جو کہ اچھا پرفارمنگ نہیں کر رہا ہوتا ان کو بند کر دیتے ہیں کلوزنگ انٹائر پروڈک لائن اور سرویسز تو کوئی ایک پروڈک لائن اور سرویسز جو بلکل ہی بیک نہیں ہوتی ہے اس کو ہم کلوز کر دیتے ہیں تو یہ ریٹرنچمنٹ کہلاتا ہے آپ کے پاس جو اگر کوئی پروڈک کا پروڈک فولیو ہے فرس کوئی چار پروڈکس ہیں آپ کے پاس ہے آپ کی کمپنی میں کوئی چار پروڈکس ہیں تو ایک مطلب کیا ہے ہم کشکاہو کہتے ہیں ایک سٹارٹس کہتے ہیں ایک قویسٹن مارکس کہتے ہیں اور ایک دوگ کہتے ہیں یعنی جو پروڈکٹ ہے آپ کی اگر کیش کاؤ کے اندر ہے تو اس کا مطلب کیا ہے لو گروت ریت ہائی مارکیٹ شیئر آپ کا اس پروڈکٹ کے اندر مارکیٹ شیئر بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن وہاں پہ گروت ریٹ نہیں ہوتا جب آپ کا گروت ریٹ کم ہو جائے ہائی مارکیٹ شیئر ہو تو ایسی صورتحال میں کیا کریں گے آپ لوگ بھئی کوئی بتائے گا کہ آپ کی بھی پروڈکٹ ہے یا آپ کی بھی کمپنی ہے وہاں گروت ریٹ لو ہو گیا ہے لیکن مارکیٹ کے اندر سب سے زیادہ آپ کی پروڈکٹ کا شیئر ہے تو آپ کیا کریں گے ایسی صورتحال میں کیا سٹیڈی ہوگی آپ کی کوئی بولے گا کوئی نہیں مولا سکندر بتائیں گا آپ کو پتا ہے کچھ بتا سکیں گے ایسے شیئر کر دیں کچھ میرے خیال سے اگر آپ کی گروت ریٹ کم ہے تو اس کو انکریز کرنے کے لیے گروت ریٹ کم ہے لیکن مارکیٹ شیئر بہت بڑا ہے آپ کے اس وقت کرنٹ سیچویشن یہ ہے کہ آپ نے سب سے زیادہ مارکیٹ میں آپ کی پروڈکٹ ہی سیل ہو رہی ہے لیکن گروہ نہیں کر رہی رک گئی ہے اور کسٹومر نہیں اٹریکٹ ہو رہے تو سر اس کو تھوڑا اٹریکٹیو بنانے کے لیے کوئی نئی مارکیٹنگ کریں گے اوکی ٹھیک ہے میں سے ایسی پروڈک کے لیے عام طور پر جو سجیشن دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیونکہ کیش کاو ہے کیش کاو کا مطلب ہوتا ہے دودھ دینے والی گائے اس کا مطلب ہے اس سے زیادہ زیادہ دودھ نکالا جائے مطلب یہاں پر اس ٹائم میں زیادہ سے زیادہ پروڈکٹ سیل کی جائے تاکہ یہاں سے زیادہ سے زیادہ پیسہ نکالا جائے کیش یہاں سے نکالا جائے کیونکہ یہ آگے آنے والے ایک دو سالوں کے اندر جائے یہ جو پروڈکٹ ہے اس سے ختم ہو جائے گی یعنی اب یہ پروڈکٹ زیادہ بکنے والی نہیں ہے تو آپ کے پاس ابھی ایک سے دو سال ہیں جس کے اندر آپ اس میں سے سب سے زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں تو کیا کرتے ہیں آپ اس میں سے پیسہ کماتے ہیں اور اس کو نکال کر کسی دوسرے بزنس میں لگاتے ہیں ایک تو یہ آپ کا بزنس ہے دوسرا بزنس ہے سٹار سٹار میں کیا ہوتا ہے ہائی گروت ریٹ ہے اور ہائی مارکیٹ شیئر آپ کا مارکیٹ شیئر بھی بہت زیادہ ہے اور ہائی گروت ریٹ بھی ہے تو یہ آپ کے سب سے اچھی پروڈکٹ ہے یہ سب سے اچھا بزنس ہے اس کے اندر انویسمنٹ بھی زیادہ کریں گے اور اس کو اور لانگ ٹرم پلاننگ کے ساتھ چلے گے پھر ایک ہوتا ہے question mark high growth rate ہے لیکن low market share ہے آپ کا market share کم ہے لیکن growth rate بہت زیادہ ہے اب کیا کریں گے یہاں سے جو پیسہ آ رہا ہے آپ کے پاس جو cash kaos ہے آپ نے یہ جو ایک ایک اس کو close کرنے کے لیے آپ تیار ہو رہے ہیں اس product کو آپ close کریں گے اگلے ایک سے دو سالوں کے اندر یہاں سے جتنا ہی پیسہ نکالیں گے اس کو اٹھا کر آپ اس کے اندر لگا دیں جو question mark تاکہ آپ کا market share اپنے بڑے growth rate آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ ہے market share بڑھانا ہے تو یہاں جتنا پیسہ لگائیں گے اترہ یہ market share آپ کی گیم کرے گا پیسرا ہے چوتھا سوری dogs جس میں low growth rate ہے اور low market نہ تو growth ہے نہ ہی market share ہے ایسی صورت میں آپ کیا کریں گے نہ growth ہے نہ market share ہے کیا کریں گے بھئی ڈیو بند کر دیں گے سر کاروبار ڈیو بند کر دیں گے تو جب آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا تو آپ کیا کریں گے اس کاروبار کو اس کو close کر دیں گے تو یہ تین ہے پہلے میں سے cash kau کا مطلب ہے پیسہ نکالوں جلدی 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 جتنا نکال سکتے ہو کیونکہ ایک دو سال میں بند ہو جائے گا اور ایک دو سالوں میں سب سے زیادہ return آ رہا ہوگا آپ کی پاس سٹارز میں پیسہ لگاؤں تاکہ اسے اور بہتر اچھے سے اچھا کرتے ہو یہ بہت ویسے اچھا جنگا ہے question mark والے میں cash kau سے جو پیسہ آ رہا ہے وہاں سے زیادہ پیسہ اس میں لگاؤں تاکہ یہ اس کا market share بڑھ رہا ہے اور dogs والے کو close کر دیں تاکہ جو اس کے اوپر پیسہ خام خام ایکسٹر ضائع ہو رہا ہے جو نقصان میں جا رہا ہے یہ نقصان بند ہو جائے اس کا تو dogs والے کو close کر دینا چاہیے ایسے جو بزنیس سر میرا اس میں ایک سوال تا جیسے اگر جو بزنیس ہوتے ہیں ان کے جب وہ ڈاؤن فال کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو وہ ایسی ایسی tactics بھی تو کرتے ہیں جیسے یو فون والے ہو گئے تو جو آپ کی بند سے میں وہ آپ لگائیں اتنے آپ کو منٹس دے رہیں یا پھر لو والے ہوگا جیسے آج کل ان کا بزنیس ڈاؤن فال کی طرف ہے تو انہوں نے schemes نکال دیں کہ آپ یہ کریں تو اتنے اتنے آپ کو اماؤنٹ ملے گا بلکل یہ کیا ہے یہ سب جو ہے یہ جو ہے یہ کیش کاؤں میں آئے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ آگے بڑھ نہیں رہے اب یہ جو ہے جو ان کا وچورٹی سٹیج ہے اس وچورٹی سٹیج کو مینٹین کرنے ہی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح ادھر ادھر سے یہ strategy بنا کر اسے زیادہ سے زیادہ دیر تک مینٹین کیا جائے اب ان کے پاس market share بہت زیادہ ہے سب کچھ بہت ہے اب یہ جتنا عرصہ اسی سٹیج پر مینٹین رکھیں گے آپ نے آپ کو اتنا زیادہ profit یعنگ کرتے سر جائیں گے تو یہ مینٹین رکھ سکتے ہیں آگے وارے ٹائم کے اندر یہ decline کی طرف ہی جائیں گے تو جب آپ decline کی طرف جائیں گے تو آپ کو close ہی کرنا پڑے گے جی اور کسی کا کوئی سوال آگے بڑھتے ہیں جی نیکس ہمارے پاس بزنیس لیول کی سٹیٹیجی کی ہم بات کر رہے ہیں بزنیس لیول سٹیٹیجی میں آپ سے ڈسکس کر چکا ہوں وہ سٹیٹیجی دیکھ سیٹرمائن ہاو ان آرگنیزیشن شوڈ کمپیٹ این ایچ آف سب بزنیس یونٹ تو سب بزنیس یونٹ جو ہے اس کا اس کے لیے جو کمپیٹیٹیو سٹیٹیجی آپ بڑھائیں گے وہ کس طرح ہوگی اس کو آپ استعمال ہے اس کے لیے یہ بہت ساری سٹیٹیجی ہے Library کو زیادہ ہوگی رکھو پرائیس بہت کام ہوگی فکر مختلف لارج مارکیٹ کو جو ہے وہ شیئر وہ کریں گے تو بڑی بارکیٹ کو کمل کریں گے ڈیفرنسییشن کا مطلب ہے کوالیٹی بہت اچھی ہوگی اور آپ کے جو نمبر اف سیلز ہوں گی وہ بہت کام ہوگی لیکن آپ کا پریمیم بہت زیادہ ہوگا فوکس سٹیٹیجی کا مطلب ہے بلکل ہی ڈیفرنسییٹڈ جو ہے مارکیٹ جیسے کہ ویلچیر آپ نے بھنا دی بلکل فوکس اس کو نیش مارکیٹ بھی کہتے ہیں درمیان کی چیز لیکن ہمیشہ درمیان کی چیز جو ہے وہ کبھی بھی آپ کو کامیابی کی طرف نہیں لے جاتی تو آپ کو ان تینوں میں سے کسی پر فوکس کرنا چاہیے کاسٹ والے میں کہ آپ لوگ کاسٹ کے ساتھ زیادہ لوگوں میں سیل کریں اور پرافٹ کمائیں یا آپ بہت اچھی کوالیٹی دے کر بہت پرائس لیں جیسے رولیکس ہے رولیکس والے بہت ان کی سیل بہت کم ہوتی کی لیکن ان کا تارگیٹ ہی طرح زیادہ اتنے لوگوں کو کرتے ہیں اسی طرح آپ چھوٹے اس کی طرف آ جائیں گے تو وہ لوگ زیادہ سیل کرتے ہیں لیکن مارجن ان کا کم ہوتا ہے لیکن سیل بہت ہو جاتی ہے تو آپ یہ دوسری سیڈی کی طرف آپ کر سکتے ہیں یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کوئی سوال آپ کے یہاں پر ہمارے پاس ہے فنکشنل لیول سٹیٹیجی ہمیں آپ سے ڈسکس کر چکا ہوں فنکشنل مد کا مطلب مطلب ہے تمام جو بزنس یونٹس ہیں جس کے اندر جو ہے وہ کمپیٹیٹیو سٹیٹیجی ایسی سٹیٹیجی ہوتی ہے جس سے آپ اپنے کمپیٹیٹرز کو بیٹ کر دیتے ہیں سٹیٹیجی فوکس انہار اور آرگنیزیشنل کمپیٹ ایچ 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 سب یونٹس تو آپ جو سٹیٹیجی ایک بزنس یونٹس ہیں اس کے اندر آپ کیسے کمپیٹ کریں گے انٹرمز آف یور کمپیٹیٹرز روال آف کمپیٹیٹیو اڈوانٹیج کمپیٹیو اڈوانٹیج کیا ہوتا ہے An organisation distinct competitive edge یعنی آپ کا کوئی ایسا factor یا ایسا element جو کہ آپ کو دوسرے کمپیٹیٹرز کے اوپر edge حاصل کر دے جس میں quality ہو سکتی ہے جس میں quality میں کیا differentiate the firms from its competitors آپ اپنے firms کو differentiate کریں دوسری فرم سے جیسا کہ finance بہت اچھا ہے technology بہت اچھی ہے human resources بہت اچھا ہے یہ differentiation product ہے ڈیفریٹیشن تب کر سکتے ہیں یہ قوالیٹی تب دے سکتے ہیں جب آپ اپنی ایسی کور کمپیٹنسیز دیکھیں جو کہ آپ کو لانگ ترم جو ہے وہ کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج حاصل کریں تھا کہ آپ لانگ ترم پروفیٹیبلیٹی کے طرف سے لے رہے ہیں شورٹ ترم پروفیٹیبلیٹی جو ہے وہ آپ کے لیے اتنا زیادہ اچھی نہیں ہے یہ ہماری ڈسکس کر چکے ہیں شاید اگر نہیں کیا تو دوبارہ کر لیتے ہیں کہ five forces model ہوتا ہے five forces model کا مطلب ہوتا ہے کہ جب بھی آپ بزنس سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر پانچ چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے سب سے پہلے جو درمیان میں چیز نظر آ رہی ہے وہ ہے انٹینس ریویرلی امنگ دے کرنٹ پر کمپیٹنس یہ انٹینسٹی کتنی ہے جو کرنٹ اس وقت بزنس پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس کے اندر بہت زیادہ کمپیٹیشن تو نہیں ہے پاریزم پر ہم ٹیلی کام سیکٹر کو دیکھتے ہیں تو پہلے ٹیلی کام سیکٹر میں لوگوں نے اتنا نوٹ چاپے اب جو کمپنیاں یہاں پہ آگئے حد سے زیادہ جو ہے وہاں پہ کمپیٹیشن ہے اس لیے ٹیلی کام میں آپ دیکھیں گے کوئی نئی کمپنی ابھی فیلال نہیں آ رہی ہے تو آپ ایک چیز یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو وہ ہے انڈسٹری اس کے اندر کمپیٹیشن کتنا زیادہ انٹینس ہے نمبر ٹو نیو انٹرنس تو تھرٹس ایف نیو انٹرنس اگر نئے لوگ آسانی سے بزنس میں گھش جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا بزنس بہت رسکی ہے ایبن دو کہ بہت پرافیٹ زیادہ ہوگا لیکن جیسے جیسے لوگوں کو پتا چلے گا تو ہر دوسرا بندہ اس بزنس میں گھش جائے گا آپ کا پرافیٹ چند دنوں میں ہی کم ہو جائے گا پھر بائیرز ہے بائیر کی پاور اگر آپ سے زیادہ ہے بارگیننگ پاور بائیر تو اس کا مطلب ہے جو آپ کا ریٹیلر ہے یا ڈسٹریبیوٹر ہے اس کی پاور زیادہ ہے تو وہ آپ سے اپنی منمانی کرے گا اسی طرح سپلایر جو ہے اس کی پاور اگر آپ سے زیادہ ہے تو وہ آپ سے وہ بھی منمانی کرے گا اپنا راو مٹیل اپنی پرائس پر بیچے گا آپ کی بات نہیں سنے گا آپ نے کوئی نئی پروڈکٹ آپ نے کی ہے تو آپ کو پتہ چلا ہے یار یہ تو ایسی جیسی اور پروڈکٹ آ جائیں گے جس کو ہم سبچتیٹوٹ کہتے ہیں اگر سبچتیٹوٹ ہے تو وہ بھی ایک مسئلہ ہے تو اگر نئی پروڈکٹ اس جیسی وہ نہیں اس کی طرح کی کوئی دوسری پروڈکٹ آ گئی جو کہ اس نیر کو فلفل کر لے تو وہ بھی ایک پروپلم ہے اور اس سے آپ کا پروفیٹ مارجن کب ہو جائے گا تو یہ آج کا لیکچر ہمارا یہاں پر end ہوتا ہے کوئی سوال آپ کا ہو تو آپ پوچھ لیں آدھر وائز جو ہے میں attendance روں گا اور پھر اس کے بعد چھپتی جی کوئی سوال اس five forces model کے اوپر یا اور پیچھے کوئی سوال ٹھیک ہے کسی کا کوئی سوال نہیں ہے ہم جو ہے اسے شیئرنگ کلوز کرتے ہیں اور میں open کرتا ہوں جی attendance دوسیقی موسیقی